شس مانگ لو آپ جو مانگو گے دونگا اولاد مانگنے والا اولاد مانگ لو بیٹے مانگنے والا بیٹے مانگ لو رشتے مانگنے والا رشتے مانگ لو دولت مانگنے والے دولت مانگ لو اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے ان اللہ لا یخرف المیاد اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل نہیں نہیں امام حسین آسو وہاں کر مغفرت مانگے مولا علیہ آسو وہاں کر مغفرت مانگے اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوچ جائیں پیر پہ ورم آ جائیں اور میری قوم شراب پینے کے باوجود جواں کرنے کے باوجود داریاں مڑھانے کے باوجود نمازوں کو ٹرک کرنے کے باوجود شبے برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے شبے برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے یہاں اے گنوارا کے مسلمانوں اللہ کے ولی کی اس عرص کی تقریب میں کہتا ہوں خدا کی حصت کی قسم ایک بار میرے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو دیکھ میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے جو مردے میں جان پیدا کر ایک بار مانگ تو دیکھ تو کینسر کا مریض ہے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں تجھے اولاد نہیں ہے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑا ہوگے تو اللہ اکبر شبے برات میں تو وہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے لیکن دیتا کس کو ہے اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے شرابی کو نہیں دیتا کیوں جب تک وہ توبہ نہ کر لے کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہے جس نے شراب پہ گھوٹ پیا توبہ نہیں کی تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپی کے ساتھ زنا کیا شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے ماں باپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے اسی طرح اللہ اکبر دلوں میں کینہ رکھنے والے ہیں جس کے جن کے دلوں میں لوگوں کے لئے کینہ ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ دل صاف کر کے ایک بار میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو اللہ دے گا یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ میرا تجربہ ہے تم مانگ کر تو دیکھ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بترین انسان امنال قادری ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو تم بھی مانگو یقین سے لوگ کہتے ہیں مولاناں گنے گار ہیں میں نے کہا دعا کے لئے گنے گار اور نیکو کار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے دعا کے لئے نیک ہونا شرط نہیں ہے دعا کے لئے اللہ پر یقین ہونا شرط ہے اگر گنے گار بھی مانتا ہے تو میرا اللہ دیتا ہے وقت ختم ہو گیا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بتاتا حقیقتا بتاتا مانگ کے دیکھ میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانتا ہے تو میرا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے میں بڑی بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں جس کو بات کرنا ہے کر لیں میرا اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا تو تو اپنا تعلق اس سے جوڑ کر کے دیکھ دور بیٹھائیں کیوں دور بیٹھائیں گڑ گڑا رو اسے منع اسے راضی کر اور میری قوم کے جوانوں سن لو یہ بھی آپ سے کہہ دوں سب کو منانا مشکل ہے یہ علماء بیٹھیں عوام بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی ناراض ہو جائے نا اس کو منانا مشکل ہے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا آسان ہے وہ میرا اللہ ہے بہت جلدی مان جاتا ہے کیونکہ پیار بہت کرتا ہے اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی اس کو پکارتا ہے نا وہ پکارتا ہے کہہ پکارتا ہے تو گنے گار پکارتا ہے تو تین بار کہتا ہے لبے ایک یابدی لبے ایک یابدی میرے جوانوں علماء کی دعا لو سیدوں کی دعا لو ولیوں کی دعا لو لیکن تم بھی گڑ گڑانے کی عادت ڈالوں تم بھی گڑ گڑا ہو تم اپنے لیے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لیے نہیں مانگ سکتا میرے اللہ پہ یقین بہت دور چلے گئے راتوں کو زنہ کے مناظر دھوکے ہو گئی تو وہ ناراض نہیں ہو گئے وہ گہرت والا ہے میرے بھائی وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے وہ گہرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے تم شراب پیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹی 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 اور جس سے پیار کرتا اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈیل دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض بہت ساکت پکڑ کرے گا اس کی اور چھوٹی چیز میں کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی صدر جائے جلدی سے ہنڈر پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ اس کی بارکہ میں خوب توبہ کرو خوب مافی مانگو خوب مافی مانگو خوب مافی مانگو وہ ماف کرے گا ماف کرے گا اس کی بارکہ میں گڑ گڑاؤ کیسے گڑ گڑاؤ جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا ضرور دے گا ضرور دے گا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے اس نے بیکاریوں کو تاجدار بنایا ہے اس نے ادنا کو آلہ بنایا ہے اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے اس نے ذرے کو سینہ بنایا ہے آؤ اس کی چوکھٹ پر اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو یقین سے مانگو شبہ برات مانگنے کی رات ہیں بہت جلدی مان جاتا ہے لیکن طریقہ کیا ہے ریاکاری نہیں کرنا دکھاوا نہیں کرنا یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اکیلے میں تنہائی میں رو گڑ گڑا اپنے گناہوں سے معافی مانگ دو آنسوں کی سوگات پیش کر